ارختوں کے پتے زمین کے ذرے اور کائنات کی ساری مخلوقات آسمان سے لے کر زمین کی تہوں تک جتنی کی جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات تو اللہ کی تعریف کرتی ہیں تو پھر تو اللہ کا نام ہونا چاہیے تھا محمد اور حضور کا نام ہونا چاہیے تھا محمود کیونکہ زیادہ تعریف تو ہوتی ہے اللہ کی لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضور کا نام محمد رکھا جس کی بہت تعریف کی جائے اور اپنا نام رکھا محمود جس کی تعریف کی جائے یعنی اپنا نام ہے جس کی تعریف کی جائے اور محمدِ مصطفیٰ کا نام ہے جس کی بہت تعریف کی جائے یہ کیا بات ہو گئی اللہ رب العزت نے جواب دیا فرمایا میرے بندوں پریشانی میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری محبت کی بات ہے سنو اور اس محبت کو سمجھ کر اپنے ایمان کے پیرامیٹر سیٹ کرو کہ ایمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے گرد کھومتا ہے تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام فرم رکھا محمد جس کی بہت تعریف کی جائے اپنا نام رکھا جس کی تعریف کی جائے یہ ماجرہ کیا ہے ساری دنیا تو اللہ کی تعریف کرتی ہے معزز ناظرین بڑی ایمان افروز بات اللہ رب العزت نے جواب دیا میرے بندوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ساری کی ساری مخلوقات میرا ذکر کرتی ہے میری تعریف کرتی ہے لیکن سنو ساری کائنات مل کر میرا ذکر کرتی ہے اور میں ہر وقت اپنے محمد مصطفیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہوں ہمہ وقت محمد مصطفیٰ کی تعریف اور توصیف کرتا ہوں آپ کے مقام کو بلند کرتا رہتا ہوں آپ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں آپ کو اپنے قریب کرتا رہتا ہوں معزز ناظرین ساری مخلوق ساری کی ساری تعریف بھی کر لے تو وہ اس بندے کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی جس بندے کی تعریف خود خدا کر رہا ہو اس لیے حضور کا نام محمد رکھا کہ محمد مصطفیٰ کی تعریف بہت تعریف اس لیے ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والی ذات خدا ہے اور اللہ کی تعریف اللہ کا نام محمود اس لیے ہے کہ آپ کی تعریف کرنے والی مخلوقات ہیں اب مخلوقات ساری مل کے بھی اللہ کی تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی اس لیے تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا اب یہ مقام محمود کیا ہے یاد رکھئے جب قیامت کا دن آئے گا قیامت کا دن ہوگا اب یہاں سے وہ مقام سمجھئے جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل عبادت کے بدلے میں اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے وہ ہے مقام محمود تو پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے اس کی مختلف شکلیں اور جہتیں ہیں ایک ایک کو سنتے آئیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے مزد ناظرین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام محمود یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی سارے کے سارے رسول اور کل امتیں قیامت کے روز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہوں گی فرمایا ساری مخلوقات محمد مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہوں گی اس کو مقام محمود کہتے ہیں اور آگے چل کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے تو آپ نے فرمایا اول سے آخر تک ساری مخلوقات ہی صرف اللہ کی اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر رہی ہوں گی بلکہ خود خدا بھی امام خازن فرماتے ہیں تفسیر مدارک تنزیل میں بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا اسی طریقے سے امام سیوتی نے تفسیر جلالین میں اس کو بیان کیا آپ فرماتے ہیں کہ صرف اول سے آخر تک سارے نبی اور رسول اور مخلوقات ہی حضور کی تعریف نہیں کر رہی ہوں گی بلکہ قیامت والے دن خود خدا بھی محمد مصطفیٰ کی تعریف محمد مصطفیٰ کی توصیف بیان کر رہا ہوگا اسے مقام محمود کہتے ہیں معزز ناظرین ساری کی ساری مخلوقات خدا سمیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوگا اسے مقام محمود کہتے ہیں اور پھر پوچھا کہ اللہ کس طریقے سے حضور کی حمد کر رہا ہوگا اللہ کس طریقے سے تعریف کرے گا کیا وہ یا محمد محمد کہہ رہا ہوگا یا وہ حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہوگا وہ حضور کی تعریف اور توصیف بیان کر رہا ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی تو معزز ناظرین اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے میرے حبیب مکرم ہم قیامت کے دن آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے مسلم شریف میں کتاب الایمان میں حدیث پاک آئی کہ اے میرے حبیب مکرم اِنَّا سَنُرْدِكَ فِي أُمَّتِكَ قیامت کے دن ہماری تعریف کا عالم یہ ہوگا ہم آپ کی تعریف اس طریقے سے کر رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو امت کے معاملے میں مکمل طور پر خوش کر دیں گے راضی کر دیں گے امام خازن نے بھی یہی بات بیان کی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جہاں سارے نبی اور رسول اللہ کے حبیب کی تعریف کر رہے ہوں گے وہاں پر تعریف کا ایک عالم یہ بھی ہوگا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے معاملے میں اللہ راضی کر دے گا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یارسوہ